ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے لاشٹ یئر نیشنل ایجوکیشن پالسی کو لے کر آپ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پر کچھ لیسنس اپلوڈ کیے تھے تو اس سال بھی ہم انہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ پلیلیسٹ میں جائے گا وہاں پہ آپ کلک کیجئے گا آپ کو فرس سمسٹر کے جتنے بھی ایکارڈیٹو نیو ایجوکیشن پالسی کے سال بس کے ایکارڈنگلی ہم نے وہاں پہ آپ کے لیے زال جی کے پورا جو ہے فرس سمسٹر کا وہاں پہ سال بس کور کیا ہوا ہے اور اب ہم سیکنڈ یئر کا جو آپ کا سال بس ہے زال جی میں وہ کور کرنے جا رہے ہیں بہت سارے ہم نے آپ کے لیے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ پلیلیسٹ میں جائے گا وہاں چیک کیجئے گا تو آج ہم بات کریں گے زو جیگرافیکل ریمز کے بارے میں جو آپ کے سال بس میں یونٹ نمبر ون میں آپ کا لاسٹ جو ہے یونٹ نمبر ون میں لاسٹ آپ کے جو ہے وہ ہے زو جیگرافیکل ریمز کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے تو چلو ہم کرتے ہیں سٹارٹ دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمیں پڑھنا ہے زو جیگرافیکل ریمز پڑھنا ہے تو اس میں زو جیگرافیکل کیا ہوتا ہے تو ہم زو کو چھوڑ گے ہم آپ کو بائیو دکھائیں گے کیونک بائیو میں زو بھی آ جاتا ہے اور باٹنی کا بھی آ جاتا ہے بائیو میں پوری جو ہے لائف سینس ہی کور ہو جاتی ہے دیکھئے جب ہم سٹڈی کرتے ہیں پیٹرنس آف ڈسٹریبوشن آف اینیمالز کا اس کو ہم کہتے ہیں زو جیوگرافی جب ہم اینیمالز اور پلانٹس کو دونوں کو ہم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بائیو جیوگرافی کیا بولتے ہیں بائیو آپ سبھی جانتے ہیں اینیمالز کو لے کر ہم زو بولتے ہیں اور پلانٹس کو لے کر ہم پلانٹس کا الگ ہوتا ہے باٹنی بٹ ہم باٹنی اور زالدن جی کو دونوں کو ہم لاتے ہیں اور لاتے ہیں بائیو کے اندر اور بائیو جیوگرافی جو ہوتا ہے یہ پیٹرن ڈسٹریبوشن آف اینیمالز آگے ہم بات کریں گے کیا ہوتا ہے کچھ جیسے والیس نے والیس ایک اچھے سائنٹسٹ گزرے ہوئے ہیں انہوں نے ایولوشن کے اوپر بہت کام کیا ہے اور بھی بہت سارا جیوگرافی کے اوپر بہت کام کیا ہے والیس نے کیا کہا جو ارث ہے ہماری زمین ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا سکس بائیو جیوگرافیق ریمز کے اندر وہ کیا ہیں وہ ہم لیچے دیکھتے ہیں سب سے پہلا بتایا اس نے نیریکٹک دوسرا بتایا پیلیریکٹک تیسرا ہے نیو ٹروپیکل چوتا ہے اورینٹل پانچمہ ہے ایتھوپینز اور چھٹا ہے آسٹریلین دیکھئے گا آپ بالکہ کوئی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کیا لکھنا ہے آپ کا بی ایسی کا سیل بز ہے اور بی ایسی میں آپ سیکر سیمیسٹر میں ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ سٹڈی آف پیٹرنس آف ڈسٹریبوشن آف اینیملز کہ کون سے اینیملز کہاں کہاں پر ہیں وولڈ کے اندر کس کس جگہ ہیں ان جگہوں کو نام دے دیا نیریکٹک پیلیریکٹک نیو ٹروپیکل اورینٹل ایتھوپینز آسٹریلین ٹھیک ہے ان چھے کو دے دیا اب جو نیریکٹک ہے یہ آپ سمجھو نارتھ امریکہ کیا ہے یہ یہ نارتھ امریکہ ہے اور پیلیریکٹک ہوتا ہے نارتھ ایشیا اور یورپ کا ایریا ہوتا ہے نیو ٹروپیکل ہوتا ہے سینٹل اور ساؤتھ امریکہ کا جو ایریا ہوتا ہے اورینٹل میں انڈیا آتا ہے سائیڈان آتا ہے ملیشیا آتا ہے ڈونیشیا آتا ہے فرمپینز آتا ہے ایتھوپینز کے اندر صرف ساؤتھ امریکہ آتا ہے آسٹریلی کے اندر آسٹریلی آتا ہے نیزلیڈ آتا ہے اور اس کے جو نزدیک ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ ورلڈ کا نقشہ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارت امریکہ کیا بولتے ہیں نارت امریکہ اوکی نارت امریکہ کے بلکل آپ جب آپ آگے جاؤ گے یہ وہاں جو سائیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارت ایشیا اور یورپ یہ جو ایریا ہے یہ آتا ہے نارت ایشیا اور یورپ آتا ہے یہاں پہ آتا ہے آسٹریلیا کا ایریا اور یہاں آپ کا جو آتا ہے وہ آتا ہے سنٹرل اینڈ ساؤت امریکہ کیا آتا ہے سنٹرل اینڈ ساؤت امریکہ اور یہ جو ہے آپ کا ایتھوپی کا یہ آتا ہے ساؤت افریقہ یہ امریکہ ہے یہ افریقہ ہے اور یہ جو ہے آپ کا پیارا بھارت ہمارا انڈیا ہے اوکی تو آپ دیکھو نیرکٹک جو ہے یہاں اس کا عیریا کونسا آ گیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نارتھ امریکہ جو ہے یہ نیرکٹک کے اندر آ گیا نیو ٹوپیکل کا عیریا جو ہے یہ سنٹرلینڈ جو ساؤت امریکہ ہے اس کا عیریا آ گیا ایتھوپینز کا عیریا آتا ہے یہ آتا ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر آسٹرلیشینز جو ہے یا آسٹریلیا کے اندر ہے اورینتل بھی آپ کو نارتھ ایشیا اوریورپ کی جو یہ یہاں پہ آپ کو ملے گا یہ پہلیریکٹک جو ہے یہ بھی نارتھ جو ہے آپ کا ایشیا اور یورپ یہاں پہ آئے گا آپ دیکھو اس کو آپ ایک دو بار دیکھے گا لکھے گا کم از کم تو آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے اور آ جائے گا پہلیریکٹک آ گیا اس کے بار آتا ہے ایتھوپین آتا ہے اورینٹل ریمز آتا ہے اس طرح سے آپ نوٹ بنائیے گا اوپر لکھے گا اور نیچے آپ لکھے گا یہ ایمپورٹن ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیدھا چلا جانا ہے یہاں پہ جو آپ کا ورلڈ مائپ ہوگا وہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ایریا آتا ہے نیریکٹک ہم نے پڑھایا نیچے والا آتا ہے نیو ٹروپیکل یہ جو بیچ میں آتا ہے یہ آتا ہے یہ ہے اورینٹل یہ ہے پیلیریکٹک یہ ہے نیریکٹک اور یہ ہے آسٹریلین یہ ہے انٹارٹکا تو یہاں پہ آپ کو یہاں سے سمجھ آ جائے گا اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو نیکس جو ہے نوٹس میں کیا لکھنا ہے دیکھئے گا اس کے بعد لکھنا آپ کو ایک بار پھر روائز کیجئے گا یہ آپ کا ورلڈ مائپ ہے ورلڈ مائپ کے اندر آپ کا پیلیریکٹک یہاں پہ ہے ایتھوپینز جیسے میں نے بولا پیلیو ٹروپیک یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ کو انڈو میلینز اورینٹیلم ملے گا یہاں پہ مادیکسکن ہے آسٹریلین ہے یہ نیوز لینڈ ہے آپ کا یہ پیسیفک اوشن ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ انٹارٹک ہے یہ انٹارٹک ہے یہ ریمز کے اندر یہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہمیں وہی چھے ریمز پڑھنی ہے جو ہمیں ویلس نے بتایا ہے کہ ہمیں آپ کو یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہے سیدھا ریچے بات کریں گے سب سے پہلے پیلیرٹک ریمز جو ہے پیلیرٹک ریمز کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات جو ہے اس کے اوپر نوٹ کرنا ہے کہ سب سے بڑی جو ہے آل ریمز کے اندر سب سے بڑی جو ہے وہ آتی ہے پیلیرٹک ریمز اس کے بعد ڈسکس کرنا ہے اس کے اندر کون کون سے جو ہے کونٹریز آتے ہیں یورپ کی بات کریں نارتھ افریقہ کی بات کریں دیشے کی بات کریں میڈل اسٹ کی بات کریں یہ تمام جو آتے ہیں یہ پیلرٹک ریمز کے اندر آتے ہیں اور اس کی بانڈریز جو ہیں اسٹ ویسٹ نارت سیز کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اور ساؤت کی بات کریں ہم نے ایتھوپینز اور اورینٹر ریمز اس کے آتا ہے پیلرٹک کے ساؤت میں ایتھوپینز اور اورینٹر ریمز آتا ہے اور سب ریجنز کی بات کریں یورپین ہے میڈیٹرنین ہے سائیبیرینز ہے مینچورینز ہے یہ جو ہیں یہ سب ریجنز کس کے اندر آتے ہیں پیلرٹک کو نو ڈاؤن کرنا ہے یہ بی ایسی اگر آپ اکارڈن ٹو نیو ایجوکیشن پالسی کے لیٹن پڑھ رہے ہیں اکارڈنلی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنا ہے اور ہم بات کریں سب ریجنس اس میں جو یورپین ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو یورپین یہ سنٹرل ایڈ ناردن یورپ اس کے اندر آتا ہے میڈیٹیرنیز کے اندر افریقہ اور ایشیا آتا ہے سائیبیرینز کے اندر نارد ایشیا آتا ہے اور آہ میچورینز کے اندر میچوریا مینگوریا کوریا انٹ جیپان آتا ہے یہ مین پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنے ہیں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کی اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ہے یہ ایری آتا ہے پیلرٹک ریمز اوکے اس میں آپ کو دیکھنا ہے کون سے چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہمیں پڑھنی ہے اگر ہم اس کے اندر فیونر کاریٹرسٹر کی بات کریں تو اس میں بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے سیمیلٹی بٹوین ہم دیکھیں گے سب سے پہلے پیلرکٹک اور نیرکٹک کے اندر سیمیلٹیز کیا ہے اور ہم اینیمالز کی بات کریں ایک سو پینتیس فیملیز جو ہیں تیریسٹی روٹی بیٹس کی اور تیرہ فیملیز جو ہیں فریش وارٹر فیشز کی یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں جو یہاں رہتی ہیں وہ وہاں رہتی ہیں اب کتنی رہتی ہیں یہ آپ کے آمنے نیچے آپ کو نیچے بتایا ہے اس کے بعد تیریسٹری روٹی بیٹس کی اور ہم بات کریں 10 ایمفیبین فیملیز 24 ریپٹیلین فیملیز 68 ایوین فیملیز 33 میبین فیملیز جو ہیں یا آپ اس میں کچھ جو پیلرکٹک کے اندر رہتی ہیں وہ نیرکٹک کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اوکے اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گی پیلرکٹک ریپٹیلین فیملیز کے اندر سیوریل میبین سپیشز ہیں اورجینیٹڈ اینا پیلرکٹک ریجنز سپیڈ ٹو نیرکٹک ریجنز ڈورن آئیس ایس براؤن بیر کی بات کریں ریڈ ڈیر کی بات کریں الک ہے بیسن ہے یا رین ڈیر ہے ٹھیک ہے یہ کچھ میبین سپیشز ہیں جو اورجینیٹ کہاں پہ ہوئی ہیں پیلرکٹک ریجنز کے اندر اندر ہوئی ہیں اس کے بعد وہ سپیڈ ہوئی ہیں نیرکٹک ریجنز کے اندر ڈورنگ کب کی بات کر رہے ہیں آئیس ایس کی بات کر رہے ہیں اس میں براؤن بیر اور ایڈیر ایلک بائیسن رین ڈیر جو ہے یہ اس کی انڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اپارٹنٹ بات جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اینڈیمک بورٹس ہیں اینڈیمک بورٹس کون کون سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ ہے اسینٹر ہے ڈیور آر لونز یہ دو ہیں اور بھی ہم آگے بات کریں گے اور کون کون سے ہیں اور ہیں گروز اور اکس یہ اینڈیمک بورٹس ہیں اور اس کے بعد اینڈیمک فونک یہ بات کریں وہ ہے ویکسنگ ماؤس لائک ہیمیسٹرز آپ کو وہاں ملے گا ریڈ پانڈا آپ کو وہاں ملے گا سائیبیرین سیٹی جو ہے یہ آپ کو شکل دکھ رہی ہوگی اچھا سا فوٹو دیکھ رہا ہوگا یہ بھی یہاں ہی پہ ہے اور اس کے بعد بات کریں سائیبیریا سائیبیریا بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہ سنو ہی سنو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی ٹھیک ہے اور سائیبیرین سمر سمر میں سائیبیرین کیسا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یہاں ہی ملے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے نیریکٹک ریمز کے بارے میں اس میں کریڈا آتا ہے یو ایس سو میکسی کو اوکے گرین لینڈ آپ کو ملے گا فیزیکل فیچر جو سیملار ٹو پیلریکٹک ریمز کے اندر ہیں وہ کیا ہیں ڈیسیڈیس اینڈ کونی فرس فرس جو ہیں یہ آپ کو وہاں پہ نریکٹک اور پیلریکٹک کے اندر دونوں میں ملیں گے کلائیمیٹ تیمپریچر کی بات کریں تیمپریچر جو ہے اس کا وہ سیم ہوتا ہے کس کے اندر نریکٹک اور پیلریکٹک کے اندر ایشیا ایڈ ناث افریو کا بیرنگ سٹریٹ آپ کو وہاں ملے گا بیرنگ سٹریٹ کے بارے آپ نے سننا ہوگا ساؤتھ امریکہ یا ناث امریکہ اس تمس آف پنامہ جو ہے یہ بھی آپ کو وہاں ہی ملے گا یہ چیزیں ایپورٹن بنتی ہیں اگر آپ کسی ایپورٹن کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں بھی بڑا ایپورٹن ملے گا یہ آپ کو دیکھ رہا ہے ورلڈ میپ کے اوپر یہ جو ایریا ہے یہ آتا ہے نریکٹک ریجنز نریکٹک ریمز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے آپ نیچ جاؤ گے آپ اور دیکھو گے آپ فینورک ریکٹسٹک کون کون سے ہیں یہاں نریکٹک کے اندر اس میں ایک سو بیس فیملیز آپ کو وٹی بیٹس کی ملیں گی چبیس آپ کو فریش وارٹر فیشنز کی ملیں گی چودہ ایپورٹن ملیں گے ایک اس ریپٹیلی فیملیز ملیں گے فورٹی نائنز ایوینز ملیں گے ٹونٹی سکس ملیں گے اب آپ نیچے دیکھیں گے کون کون سے ہیں کیا کیا ہے اینڈیمک فیشنز کی بات کر رہے ہیں اس میں ہے گار پائک آتا ہے بو فین آتا ہے اینڈیمک بورڈز کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو چیمیا فیسیٹا جو ہے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا یہ اینڈیمک بورڈ ہے وہاں کا پھر ہے جی اگلہ مونسٹر یہ بھی وہاں پہ آپ کو ملے گا اینڈیمک میملز میں آتے ہیں پاکٹ گو پھر پاکٹ ماؤس یہ دونوں وہاں ملیں گے آپ کو اینڈیمک میملز کی بات کریں کنگارو ریٹ یا آپ بولو گے پرانگ ہونس یہ برست ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو میملز ملیں گے ٹرپیکل میکسیکو نارت آف ساؤتھ امریکہ انکلوڈنگ ویسٹنیز اینٹرلائز یہ آپ کو وہاں ملیں گے ٹرپیکل کلائمیٹ ہوتا ہے رین فریسٹ سیوناز ڈیزرٹ ہوتے ہیں سب ڈیزرٹ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اب بات کریں گے ہم نیوڑ پروپیکل ریمز کے بارے میں یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا نیوڑ پروپیکل ریمز یہ کیا ہے نیوڑ ٹروپیکل ریمز ہے اس میں ایک سو پچپن ٹیلیسٹری وٹی بیرز رہتے ہیں انتالیس اینڈیمک فیمریز رہتی ہیں اکتہ اکتیس بورس فیلمز رہتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریا ہے یہاں پہ ٹینا موس ہے بورٹس میں کی بات کریں اس کے بعد کیورس کیورس سوز ہیں ٹوکینز یہاں پہ آپ کو ملیں گے بورٹس میں ہیمنگ بورٹس ملے گا آپ کو رنس ملے گا آپ کو یہاں پہ آنٹ ایٹلر سلاث ایوڑلوز نیو وولڈ منکیز کیپی براس یونیا پیگز ٹینیلوس امریکن اپسومس شری اپسومس چیک ہے میمالز کی بات کریں شری اپسومس امریکن اپسومس یہ آپ کو وہاں ملیں گے اس کے بعد قائمت جو ہے نیو کورل سنیک یہ آپ کو وہاں ملے گا آپ ریپٹیر کی بات کریں اس کے بعد آتا ہے ایتھوپین ریمز جی ہاں ہم بات کریں ساؤتھ افریقہ کی اس میں ہے مادہ گاسکر ہے افریقہ ساؤتھ اف سہارا یہاں ہی آتا ہے ایسی کے اندر ایتھوپین ریمز کے اندر آئے گا ٹروپیکل کلائیمیٹ ہوتا ہے رین فریسٹ گراس لینڈ ڈیزرٹ آپ کو اچھی طرح سے ملیں گے اسٹ افریقین گریٹ لیکس جیسے ویکٹوریا میرہ بھی ٹینگنیکیا سنٹر صاف بائی ڈورسٹی کا یہ اچھا کہہ جاتا ہے اسٹرن افریقین جو ہے یہ ایتھوپین ریمز کے اندر اس کو رکھا گیا ہے یہ آپ کو وولڈ میپ کے اندر ایتھوپین ریمز یہ دیکھنے کو ملے گا اس میں ہم فیشز کی بات کریں ویسٹ افریقین کوسٹر آئیورس لیجن میں آپ کو فیشز ملیں گی تین سو بائیس جو ہیں و آفریقین فیش سپیشز آپ کو ملیں گی ٹو فورٹی سیون ریسٹیکٹڈ ایک سو انتاریس جو ہیں وہ ریسٹیکٹڈ سمار رینجز ہیں سنٹر آئیورس فونہ ایک سو چرانمے فیش جو ہیں و آن اینٹی فور فیش سپیشز آپ کو ملیں گی سنٹر آئیورس فونہ کے اندر اور اوپر ہم کوسٹل کی بات کر رہے تھے کوسٹل میں یہ جو ایریا تھا یہ کوسٹل کی بات ہو رہی تھی اب جو ہے یہ نیچے جو ہے سنٹر آئیور فونہ کے اندر و آن اینٹی فور فیش سپیشز ہے و آن و آن نائن اینڈی مکس ہیں ٹری تھری جو ہیں اور اسٹلٹو سوال ایریا سے بورٹس کی بات کریں آسٹلجز ہے سن بورٹس ہے سیکٹری بورٹس ہے گیونی فورٹس ہے ماؤس بورٹس ہے پیسرین سے راک جمپر سے راک فورٹس ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے وہاں کے اندر کون کون سے نیماز ہیں ٹھیک ہے اور کون کون سے جگہ آتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور کچھ خاص نہیں ہے ماؤس بورٹ سیکٹری بورٹس یہ اس کے اندر انڈیمک بورٹس ہوتے ہیں سن بورٹ آپ دیکھو گیونی آف میملز میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ میملز میں آپ دیکھو افریقہ کے اندر کون سے ہیں چیمپینزی ہے گوریلا ہے یہ آپ کو میملز وہاں مل سکتے ہیں ٹھیک پھر ہے ایڈ ورگ جو ہے ملے گا ایلیفنٹ شیریو بھی آپ کو وہاں ملے گا گولڈن مول ٹینریک یہ بھی آپ کو وہاں ملیں گے میملز اچھے میملز ہیں اس کے بعد آتا ہے اورینٹر ریمز اورینٹر ریمز کی بات کریں یہ تو امپارٹن بنتا ہے الگ سے بھی آ سکتا ہے کیونکہ آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں یا پھر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں آپ کے لیے امپارٹن ہے اورینٹر ریمز کی بات کریں ہم پاکستان انڈیا سری لنکا ساؤتھ ایسٹ ایشیا فلپائنس انڈونیشیا سوماترا جیوہ بورنیو یہ تمام جو ہیں یہ اورینٹر ریمز کے اندر آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اور آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا کسی بھی اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایریا ہوتا ہے یہ ویڈ ٹوپیکل اور سب ٹوپیکل مویسٹ انڈ براد لیورڈ فریسٹ کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اوکے تو پہلے آپ کو یہ چیزے لیکھنی ہے کہ کون کون سا کنٹری اس کے اندر آتے ہیں اس کے بعد آپ چلے جاؤ ورلڈ میپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے آپ کے اندر اورینٹر ریمز ہے جہاں پہ آپ اور ہم رہتے ہیں اوکے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آ سکتا ہے الگ سے بھی آ سکتا ہے تو اس لئے آپ الگ سے بھی پڑھنا فیونرل کریکٹرز کی بات کر رہے ہیں اس میں کون کون سے کریکٹرز آتے ہیں اینڈیمک فیملیز میں کولیگوز ہے تری شریوز ہے کٹس ہاغ نوز بیٹس آر تارسیرز گیبنز ایٹسٹر آپ کو ملیں گے لارج میمبرز جس میں ٹائگرز آپ کو ملیں گے لیپورٹس وارٹر بیفولنز ایشین ایلیفینٹس انڈین رینو سورس جوائن رینو سورس بلیان ٹرے ٹیپرس آرینگوٹینز گیبنز یہ آپ کو فیونرل کریکٹرز ٹکے انڈیا کے ان پاکستان اور سب کے اندر جہاں آپ کو جب آپ کو اپنی رینوز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بورٹس بھی آپ تھوڑے بہت یاد رکھو کیونکہ بورٹس بھی ایمپورٹن بنتے ہیں تھری انڈیمک بورٹس جو ہیں یہاں پہ ارینڈیا میگلا میڈیا اور آرابو آرابوڈو آرینڈ تریڈیا جو ہے یہ ہے کریکٹرز آتے ہیں فیزرنٹس آتے ہیں اولڈ وولڈ بیبلرز آتے ہیں فلور پکرز آتے ہیں تو یہ آتے ہیں ہمارے ہاں بورٹس اوکے اس کے بعد ہے جی سب ریجنز کون کون سے سب ریجنز ہیں اس کے اندر آپ دیکھو گے سب ریجنز کی جب بات آئے گی تو اس میں آپ کو انڈین سب ریجنز الگ سے پڑھنا ہے سیلونی سب ریجنز انڈو چائنہ سب ریجنز انڈو میلیان سب ریجنز یہ چار جو ہیں آپ کو سب ریجنز یہاں پہ پڑھنے ہوں گے اوکے اس کے بعد اینڈیمک میملز کی بات کریں کلوگو ہے ایٹری شریوز آپ کو ملیں گے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈیمک میملز کے اندر ہی آپ کو کیٹیز ہاغ نوزٹ بیڈ ملے گا ایٹیر سیرز ملیں گے لارچ میملز میں آپ کو ملیان پریپیر دیکھو گے وارٹر بیفیلو آپ کو ملے گی لارچ میملز کے اندر ہی آپ کو ایڈین رینو سورس ملیں گے آپ کو جیوین اور اینو سورس ملیں گے لارچ میملز کے اندر ہی آپ کو ٹائگرز ملیں گے لیوپورٹس ملیں گے اس کے بعد ہے آسٹریلین ریمز آسٹریلین ریمز کے اندر ہم بات کریں یہاں پہ آسٹریلین نیوجینیا ٹیسمنیا انڈونیشن سائیلین اسٹ آف ویلیس لائن سیرمیس ایڈسٹر آ آل سو نیزلینڈ جو ہے اس کے اندر آتا ہے آسٹریلین ریمز کے اندر آتا ہے مکسچر آف ٹوپیکل اور انڈ ٹیمپریش آتا ہے ہوم ٹو یونیک انیمالز کا یہ گر مانا جاتا ہے یہ ہے آسٹریلین ریمز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اوکے اس کے بارے فیونکی بات کریں مارسو پیلز بہت سارے ہوتے ہیں کانگروز آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھو گا آسٹریلیا جب میچ ہوتے ہیں تباکو کانگروز کی آل آتی ہوگی پوسوم اینڈ ومبرٹ مونوٹریم میمز اچیٹینیا اینڈ ڈک بلیڈ پلیٹیپس جو ہے آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا سب ریجنز کون سے ہیں ایسٹرو میلین سب ریجنز آئیلین آف میلیا آرچیلی نیو جنی اینڈ سولوم آئیلین آسٹریلین سب ریجنز آتا ہے آسٹریلیا آسمانیا آئیلین آف پولینیس آئیلین آتا ہے اس کے بعد آتا ہے مرسپلز کون سے یہ آپ دیکھو یہ آپ کے مرسپلز ہیں سب سے اوپر مسکی ریٹ کنگارو براؤن اس کے بعد براؤن 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 بیل بی بارٹم جو ہے اس میں ٹیمور ویلہ بھی ہے کنگرو ہے اور آپ کا کولا ہے اوکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ملیں گے جو ہے آپ کو وہاں پہ ملے گا اس کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو آپ دیکھ رہا ہے ملی ایرچ پی لی گو آپ دیکھے گا اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہے سولمون آئیلینڈ آپ دیکھو پیسیفک اوشن یہاں پہ ہے پیسیفک اوشن یہاں پہ ہے سولمون سی یہاں پہ ہے سولمون آئیلینڈ ٹھیک اس کے بعد آئیلینڈ آف پولینیسیا یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھو گے یہ ہے نیو زیلینڈ یہ ہے سیمو ہیویلی چائنہ یہ اسٹریلیا ہے نیو گیونیا ہے یہ یہ ہے نار امریکہ اوکی اور لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے تو یہ تھا آپ بڑا امپورٹن لیکچر جو آپ کے بی ایس سیکنڈ سیم کے اندر آپ کے سیربیس کے اندر دیا گیا ہے اگر آپ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو ہم آپ کے لئے لیکچر آتے رہیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑی رہے گا آپ پسند آتے رہیں گے